دوستو یہ دس روپے والی بلیچ تو سب ہی نے استعمال کی ہوگی لیکن دوستو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم اس بلیچ کے اندر دو اور چیزیں ایڈ کر لیں تو اس کے رزرٹ ڈبل ہو جاتے ہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس بلیچ کے اندر ہم دو اور چیزیں ایڈ کریں گے جس سے اس کے رزرٹ ڈبل ہو جائیں گے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جیلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس بہترین سی بلیچ کو اور بہترین کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ساف سترہ سا باؤ لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنی ہے جس کے اندر پیچ بلیچ اب یہاں پہ بات کو دیان سے سمجھنا ہے آپ چاہیں تو آپ باڈی واش اس کے اندر ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں ہے آپ کے پاس اویلیبل تو آپ بلیچ کے اندر جو کریم ہوتی ہے وہ ای آپ ایڈ کر لیں تو میں یہاں پہ بلیچ کی کریم ایڈ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے پاودر بھی ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو آدھا پاودر ایڈ کر لیں لیکن اگر آپ اس بلیچ کو چیرے کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پاورڈر کم استعمال کرنا ہے یہاں پہ میں ہاتھوں پاؤں کے لئے استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ بات کو دیان سے سمجھنا ہے اگر چیرے پہ لگا رہے ہیں تو پاورڈر کم آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے تو اب ہم یہاں پہ ایڈ کرنے والے ہیں وائٹننگ کپسول تو وائٹننگ کپسول آپ ایک بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے میں اس کے اندر سے اچھے طریقے سے اس کے اندر وائٹنگ کیپسول کے اندر جو مکسچر ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیتی ہوں ایڈ کر لینے کے بعد اچھے طریقے سے اس بلیچ کو آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد اپلائی کرنا ہے کیسے کرنا ہے اپلائی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہیں دوستو یہ دس بیس روپے کی بلیچ جو ہے اس کو موسٹ افیکٹیب بنانے کے لئے ہم نے اس کے اندر وائٹننگ کیپسول ایڈ کیا ہے وائٹننگ کیپسول کیا کرے گا آپ کی سکن پر وائٹ کرے گا آپ کی سکن کو اور آپ کی چھنے پر بڑی پیاری سی گلو بھی لائے گا جو کہ میں لائیو آپ کے ساتھ ضرور بھی شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہیں تاکہ بلیچ ہے اس کا جو پاورڈر ہے اور جو ہمارا وائٹننگ کیپسول ہم نے ایڈ کی ہے وہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں مکس ہو جائیں مکسنگ کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ اپلائی کرنا ہے اور اس کی ایک ٹک سی لئے اپلائی کرنی ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے بعد آپ لوگوں کے جب ہاتھ پونٹ ٹوٹلی خوشک ہو جائے دیناپنیس کو ریموف کر لینا ہے اگر آپ اس ٹیمیڈی کو چیرے پہ لگا رہے ہیں اس بلیچ کو چیرے پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پاورڈر کم استعمال کرنا ہے چیرے پہ اپلائی کر لینے کے بعد آپ لوگ پاورڈر اوڈ ڈال لیں اور پھر ہاتھ اور پاؤں پہ ہی اوکی ہو گیا تو اس کو میں تھوڑی سی پتلی میں یہاں پہ لیئر لگا رہی ہوں اسے آپ کو بہت بہترین قسم کے ریزرٹ حاصل ہوں گے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ سے میں لائی ریزرٹ شیئر کر رہی ہوں اسے آپ دہفتے میں تین سے چار بار اپلائی کر سکتے ہیں بقائد اس کے اپلائی نہیں کرنا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو لازمی اون کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفیکشن چلا جائے اگر آپ کو اس ریمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہے تو کومنٹ باکس میں لازمی پوچھیں تو جاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ